تاکہ آپ کی جو طاقت آپ کا ووٹ ہے وہ صحیح امی نوار کے حق میں استعمال کر سکیں وقت کی بھی کمی ہے اور آپ کو مفتی صاحب کو بھی اور جامل حسین درہ صاحب کو بھی سننا ہے مگر آپ کے سامنے میں یہ کہتا چلو کہ میں وہ سر زمین سے آیا ہوں جسے گھٹن کہتے ہیں اور وہاں پہ ملس کا ہی آپ اس وقت میں ہوا تھا جب پولیس ایکشن کے نام پر کئی بڑی تعداد میں خطلحان کیا گیا پولیس ایکشن کے نام پر اس وقت کی دکھن ریاست کو میڈانے کے لیے آپریشن پولوں کے نام پر بڑی تعداد میں ہندوستان کی فوج دکھن میں گزی اور وہاں پہ خطلحان کیا اس وقت کے وزیر اعظم جوان نانگ نہرو تھے اور اس وقت کے ہوم مینسٹر زمدہ و اللہ بائی پڑے تھے اور حکومت کرنے والوں کا نام کانگریس آئی تھا کہنے والوں نے یہ کہا کہ یہ فساد وہ تھا جو آج تک ہندوستان نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا یہ فساد جس میں اتنی بڑی تعداد میں خطلحان ہوا جس میں گورنمنٹ کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ دیر لاچ سے زیادہ اکلوں کا خطلحان کیا گیا مگر ہم نے ہمارے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ ایسا خطلحان تھا کہ کریخ خاندان ہر خاندان سے شاید ایک حیرت اس فسادات میں اُٹھی کی جو کانگریس پاٹی نے ہم پر اس گسلت کی اور ہمیں معاشی طور پر ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی وہ ایسا وقت تھا جہاں پھر صرف نوجوانوں اور خطلحانوں کو خطلحان نہیں کیا گیا تھا بس کہ ہماری کلمانوں ماں اور بھیلوں کی عثمت ریزی کرتے ہوئے انہیں نافع کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ وقت کی حکومت کوئی اور نہیں بی جی پی نہیں تھی مرین مرماندی سی ایم نہیں تھا اس وقت کی حکومت کو انگریس آئی کی تھی جنہوں نے آپ کو اور ہم کو خطلحان کرتے ہوئے ہماری کلمانوں اور ماں اور بھیلوں کی اسمت ریزی کی اور انہیں نافع کرنے کی کوشش کی اس وقت تو حالات میں جب مسلمان درگ اور قوم کے باہل میں تھا ایک وردہ مجاہد دککن کی سرزمین میں اٹھا ہے جو آج سوٹی رویسی صاحب کے دادا بکرہ مندت علی رحمات جو وائد ہوئیسی سے جب وہ نکنے تو اس وقت کے لوگوں نے یہ کہا کیا یہ خطلحان تمہیں کافی نہیں جہاں پہ مسلمانوں کا اتنی بڑی تداد میں خطلحان کیا گیا کیا یہ کاف تمہیں کافی نہیں کہ تم ایک سیاسی جماعت دے کے آگے پڑھ رہے ہو بکرہ مندت کے یہ عظم لیتے ہوئے یہ سوچا کہ کسی کو تو یہ مجبور قوم کی قیادت کرنی پڑے گی کوئی کو ہو جو انہیں حوصلہ دے سکے اور اس وقت کے نازم دور میں فقرہ مندت علیہ حیمان مندت اتحاد المسلمین کا حمیہ کرتے ہوئے جکر کے مسلمانوں کو ایک حوصلہ اور ہمت دی اور آج ان کی خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اس سرزمین سے جو خیادت اٹھی آج ہندوستان کے کھولے کھولوں میں ان کی آواز سنجھ رہی ہے ہندوستان کے کھولے کھولے سے آواز دی جارے لیے کہ اے بارشنہ سوٹینہ ویسی آپ یہاں پہ آئیے بارشنہ سوٹینہ ویسی آپ راجستان کو آئیے جھارکن کو آئیے اوریسوہ کو آئیے ہر طرف سوٹینہ ویسی اس کو ساتھ کو آواز دی جارہی ہے کیونکہ آج ہندوستان کے حالات ایسے ہیں اور ایک ہی ہمارے لیے رشنی ہے میں اب بے شرد سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بارشنہ سوٹینہ ویسی ہے جو آج کی اور میری بیفاغ آواز پھن رہے ہیں اس طریقے سے اتحاد المسلمین کا حیاء ہوتے ہوئے آج جو حالات میں جو بیفاغ زیادت ہمیں مل رہی ہے آپ مجھے بتائیے کیا حالات ہیں چائے پہ چرچہ کرنے والے گائے کے نام پہ ہم نے آہارا پتنے آم شروع کیا گیا اخلاف کو شہید کیا گیا بچنیت حافظ چنیت کو خنجر مارتے مارتے پرین میں شہید کیا کر دیا گیا پبریس انساری کو شہید کر دیا گیا پیلو خان کو شہید کر دیا گیا اور اس وقت میں ان کی ہی شریدوں میں ایک بار بھی ایسا موقع نہیں آیا آپ کو تو بتا دیجئے اگر ایسا موقع ہے تو چاہیے سکونی پنجے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شروں گا اگر آپ کا ایمان گواہ کرتا ہے تو چاہیے مرحید سوا کا تو آتیجئے اتنی شہادت ہندوستان میں ہوئی کیا اس قاملہ سائے کے اس لاکران میٹر راہل گاندی یا سونہ گاندی نے اٹھ کر آپ مظلوموں کی آخر کا حضر پوچھنے کی کوشش کی آپ مجھے بتائیے اتنی شہادت ہوئی کیا اس راہل گاندی جسے آپ آپ کے وٹوں کی فریق سے دواستے ہیں کیا اس نے جا کر اشراع کے گرب و حمد دی کیا اس نے جا کر حافظ جنیت کے گرب و حمد دی کیا اس نے جا کر پیلو خان کے گھر میں حمد دی کیا اس نے جا کر ہر طرف جہاں پہ ہمیں شہید کیا گیا کیا ان کو حمد دی جواب دیجئے میں جواب کا طرف دارہوں میں آپ کے سامنے ووٹ ماننے نہیں آرہا ہے آپ کا پہتر فیصلہ کرانے آیا ہوں اگر آپ کے حضر یہ جواب ہے کہ وہ غیاء ہے تو یہ آپ کا ایمان ہے چاہیئے اور اس کھوڑی پنجے کا وٹ دیجئے اگر آپ کے تن میں یہ ہے کہ اس نے ہم سے ہمدر دی نہیں کی تو آج کے سامنے متبادل ہے جس کا نام ملنے سے قیادم خستینی رہے جس کا صدر داری جواب دیجئے اور اگر آپ کے سامنے ہمارے ایمان کو بیٹھیں گے قطر ہم ان کی گنامی کریں گے کیا کیا ہے انہیں انہوں نے ہمیں کیا کیا ہے انہوں نے ہمیں کیا ہمارے بچوں کو روزکار مر گیا تیس سال سے آپ ان کو ہوتا رہے کیا یہاں پہ ہمارے بچوں کے لئے آلہ تعلین کے رہی دارے ہیں آپ مجھے بتائیے تیس سال سے کچھ بھیسوں کی گنیاد پر کچھ لوگ انہیں ووٹ دار رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے بزرگوں کے لئے آپ پہ اچھے دعا تالیں تیس سال سے آپ انہیں ووٹ دار رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے محل جاتے میں ہر قسم کی سہولت ہے تیس سال سے آپ انہیں گھوٹا رہے ہیں کیا مجھے بتائیے کہ یہاں پہ ہماری باہ بہنوں کی عصد کی حفاظت ہے تیس سال سے آپ انہیں گھوٹا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے مدوجوانوں پہ کچھ آپ بتا دیئے تو کیا آؤ آپ کے درمیان میں آتے ہیں سنا ہے رات ہونے آتے ہیں ایک چھرس میں کھو جاتا ہے دوسرا شراب میں کھو جاتا ہے یہ شرابی کھو جاتا ہے آپ کے سامنے متوادر ہیں آپ کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین ہیں آپ کے سامنے پہشاہ سوٹینہ ایسی صاحب کی بے باگ آواز ہے آپ بتائیے جب شریعت میں دخل النازی کی گئی کہ اس کانگریس نے آپ کے لئے آواز رکھائی ہرے وہ پہشاہ سوٹینہ ایسی صاحب تھے جنہوں نے پارلیمنٹ میں اتا اس وقت کے فیرون نریندر موڈی کے آگوں میں آگے دھان کر اس امیشہ کے آگوں میں آگے دھان کر آپ کی میری نمائزگی کی آپ کی اور میری بیباق حیادت کی اس آواز کے اس بیباق حیادت کے اوپر میں آگ کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین کے لئے بہت تلقل میں آیا ہوں اور مجھے یقین ہے یہ مالک کاؤں کی سرزمین ہے مجھے یقین ہے یہ ایمان والوں کی سرزمین ہے اور یہ ایمان والے ایک ایمان والے کو چلیں گے جس کے دن میں خوافت خدا ہے اور میں جانتا ہوں اس مالک کاؤں کے تمام امیت والوں میں وہ ہے ایک امیت وال جس کے دن میں خوافت خدا ہے وہ مفتی صاحب ہے اور ان کے بدل اپنا سعجار سواج سے کریے اپنا سعجار سواج سے کریے جن قریصوں میں اپنا مصطف بھی مجھے اور ملنے سے اتحاد المسلمین کو خصبون کریے واحد اللہ والحمد اللہ اللہ علیہ وسلم